اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمتوں سے ہوں گے آج آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس نئے ویڈیو میں دوستو آج جس رقبے کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ماشاءاللہ بہتر رقبہ ہے میرے نظریہ کے مطابق خیر باقی میں تفصیل جیسے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ ایک بہتر فیصلہ لے سکیں گے تو میرا آج تھوڑا سا اگلا خراب ہے آپ کو آج میری تھوڑی سی چینج فیل ہی اور ہوگی اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو ریپلائی بھی نہیں ملایا انشاءاللہ میں جیسے میری طبیعت بہت ہوتی میں آپ سب کو ریپلائی کرنا سٹارٹ کرتا ہوں آج کے دن جن کے میسج آئے ہیں ان کے لیے میں معذرت ان کو ریپلائی نہیں کر پایا ہوں تو بغیر ٹائم ضائع کریں آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو افر چینل پر نیو ہے چینل سسکرائب کر لیں اس سینل پر ہمیشہ ڈیلی کی بیس پیر لینڈ فارس اگل کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آتی ہیں تو بغیر ٹائم ضائع کریں آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ دوستو آج جس رگوے کی تفصیل شیئر کرنے لگا ہوں اس میں ٹوٹلین رگوے کی جو ایک ہے اس میں سے جسٹ ایک اکڑھا لیے باقی جتنے بھی اس میں جنگلات لگائے گئے ہیں سفیدہ اور مختلف جو درخت ہیں وہ مکس کر کے لگائے گئے ہیں یہ ہمارے ایک فارمر بھائی تھے جو تقریبا آؤٹ آف کنڈری رہتے ہیں انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا اب ان کا سکسیسفل نہیں ہوا ہے تو انہوں نے یہ بعد میں اب لہم جو ہے یہ سیل کر رہے ہیں خیر رہے ہیں ان کا ایک اپنا پرسنل ایشو ہے کیوں سیل کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک چیز ہے سیل کے لیے آئیے اور ہم اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ کریں گے شیئر تو سب سے پہلے اس دوستو اس رقمے کی میں راستے کی بات کرتا ہوں کوالٹیز میں تو مجھے اس کے راستے میں سب سے پہلے جو ہے تقریبا تین سے چار اکر کا کچھا راستہ اس کے بعد سنگل روڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سنگل روڈ جو اس کے بعد موٹر وے یا اس کے قریب ترین جو انٹرچینج ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے اور آبادی کی بات کروں تو یہاں پر کوئی بھی نزدیک ترین آبادی آپ کو پندرہ کلومیٹر کے ریڈیس میں نہیں ملے گی اس کے علاوہ نیکس دوستو میں بات کرتا ہوں اس زمین کے اندر ایک ڈیرہ آویلیبل ہے ڈیرے کے اندر جسٹ اینٹو کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس میں نہیں بنا ہوا کوئی اکنا بڑا فارم آؤسی ہے وہ کچھ بھی نہیں بنا ہوا جانوروں کے رہنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے یا ایک بندہ ملازم جو انہوں نے رکھا ہوئی ہے اس کی جانا مانی ہوئی ہے تھرڈ پر دوستو بات کرو یہاں پر نیری پانی نہیں ہے یہاں پر ڈیو گیل ڈیزل انجن لگا ہوئے ہیں یہاں پر جیسے کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا ڈیزل انجن لگا ہوئے ہیں اور یہاں پر بور لگا ہوئے ہیں یہ جو بور ہیں ان کا خراب ہوا ہے وہ بتا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا یہ جس کو ڈیوری بولتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ تار کے ہم نے رکھی ہوئی ہے کام کروا رہے ہیں تو یہاں پر حضر ہے آپ آشی کو جو ا ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہے جس یہاں پر جو ڈیزل لگا ہوئے ہیں نیری پانی یہاں پر نہیں ہوتا ہے آر ریڈی میں نے یہاں پر ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اس کے تھوڑوں مجھ سے کنٹیکٹ ہیا اور بتایا کہ ہم نے یہ جو لینڈ ہے یہ سیل کرنی ہے اس کے لیے حاصل یہ مجھے جو زمین ہے آر ریڈی بھی سیل کی ہے اس سے اس کا ریڈ جو ہے وہ مجھے سستہ لگا ہے خیر اس چیز کا آپ خود بہتر فیصلہ کر پائیں گے کہ کیا سستہ ہے کیوں کہ میں یہاں اپر آپ جو بھی بتاؤں گا آپ کے ذہن میں یہ جائے گی کہ یہ بندہ جو ہے یہ زمین سیل کرنے کے لیے ایسے گھر ہے مٹ ایسا نہیں ہوتا ہے الحمدللہ آپ سب کو پتا ہے اس چیز کا تو دیرہ پانی نہیں ہے ڈیزل انجن پر ساری یہ جو فصل ہوتی ہے ڈیزل انجن جو ان کا پانی دیرہ ہے وہ اس وقت ساٹھ فوٹ پر یہاں پر پانی دیرہ ہے ساٹھ سے پاسٹر فوٹ کے درمیان یہاں پر یہ پانی دیرہ ہے اس کے لیے نیکس یہاں پر اس کے ساتھ جو جنگلات لگے ہوئے ہیں اس وقت ان کی جو ایج ہے وہ اپروکسیمیٹلی تقریباً سال چھ ماہ سال چھ ماہ کے پودے یہاں پر لگے ہوئے ہیں اتنے بڑے کوئی درخت بھی نہیں ہے نہ ان کے کوئی ویلیو اتنی اور ان کے متمالکان کے مطابق وہ اس کو سیل آؤٹ کر کے خالی زمین آپ کو دیں گے ہموار آپ خود کریں گے جو بھی اس کا خرچہ ہے وہ آپ کے ذمہ ہوگا یہ انہوں نے واضح طور پر ہم سے بات کر لی ہے دوستو تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے انہوں نے ہم سے کہہ دیا ہے لیکن اس چیز کو آپ بہتر سمیتے ہیں نیکس میں دوستو بات کروں یہاں پر بجلیو گیرہ کی بجلیو گیرہ کی لگی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جو پول ہے جس کو پنجابی چکھمپا بولتے ہیں یہ بھی گزر رہے ہیں یہاں سے لائن گزر رہی ہے بجلیو گیرہ یہاں پر نہیں ہے ریکارڈ کی بات کروں دوستو زمین کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ کمپیٹورائز ہے ریکارڈ کا زمین کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اوورال اس زمین میں اور کوئی بھی ایشو نہیں ہے کوئی اور بھی ڈھیٹرین میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے تو خیر لاسٹو اپنے تین پوائنٹس کی بات کرتا ہوں دوڑو رکبہ یہ دس اکڑے نو اکڑے یہاں سے جو ہیں اس میں باغات ہیں وہ آپ کو ہم بار خود کروانی ہوگی ایک اکڑھا لی ہے اس میں انہوں نے چارہ بیر اپنے جانوروں کے لیے لگایا ہوئے ہیں اس لئے ریٹ کی بات کرو دو لاکھ روی پر اکڑی سابسس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے اور یہاں پر لوکیشن کی دوستو میں بات کروں تو جنگ میں یہ رکبہ فور سیل اویلیبل ہے اس ایک ساتھ بتجید دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے لاحافظ